پچھلے دس سالوں میں اس دونوں سونستاؤں کو کسان کو جوانوں کو برباد کر دیا میں یہ بول رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کسان دلی کے بارڈر پہ بیٹھے ان سے بات نہیں کیے کسان تین کھالے کانون کے خلاف لڑے لیکن انہوں نے کانون کو سسپنڈ کیا لیکن کانون ابھی نوٹیفکیشن میں واپیس لینے کا آیا نہیں تو جب تک کہ اس وقت اندولن کو سمارت کرنے کے لیے انہوں نے کانون کو تین کھالے کانون کو سسپنڈ کیا لیکن اس کا نوٹیفکیشن کا ہے کہ ہم نے یہ رت کر دیا یہ تینہ کانون ہم نے کینسل کر دیا یہ ابھی تک باہر نہیں آیا یہ موڈی کی چال ہے یہ ہمیشہ دکھاتے ہیں جیسے ہاتھی کے ذات دکھانے کے ایک ہوتے ہیں اور کھانے کے ایک ہوتے ہیں ویسا ہی ان کا ہے جو ہمارے کسان اور جوان اس دیش کے ریڑ کی ہٹی تھے اور ان کو توڑنے کا کام انہوں نے کیا ہے میں پنجاب کے کسانوں کو بتائی دیتا ہوں وہ پھر سے اپنے حقوق کے لیے لگنے کے لیے پھر دلی پہنچے ہیں اور وہ اندولن کر رہے ہیں ان کے اندولن کے ساتھ سارے کانگریس پارٹی کے لوگ جڑے رہیں گے کی ایک دریقے سے کسانوں کو ختم کر کے بڑے بڑے کورپریٹ کو جمین دینے کا قانون انہوں نے لیا جیسا پہلے راجہ مہاراجوں کے پاس ہزاروں اکر زمین رہتی تھی اب نئے مہاراجہ نکلے یہ کورپریٹ آدھانی امبانی وہ پھلانا پھلانا ہزار ہزار اکر لے رہے انڈسٹی کے نام پہ اور سیڈ گروئنگ کے نام پہ ہارٹی کلچر کے نام پہ ہزاروں اکر گورنمنٹ سے ایکویجیشن کر کے اپنے قبضے میں لے کر وہ بڑے بن رہے ہیں تو یہ قانون کو رد کرنے کے لیے ہم سب لوگ پہلے سے لڑ رہے ہیں ابھی بھی لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے جب تک یہ رد نہیں ہوگا یا انہوں نہیں کریں گے آنے والے دوہزار چوبیس کی سرکار ہماری بنیں گے تب اس کو ذکر لیں گے یہ تینوں قانون کو رد کر دیں